آیودہ میں بی جے پی کی خار کو لے کر کے ہوئی بیٹھک میں جس طرح سے ڈی ایم اور ہنوان گڑھی کے داس راجو داس کے بیچ میں ویواد ہوا اس کو لے کر کے اب لخنوں میں بھی سیاست گرم ہو گئی ترسل اس پورے پرکرنٹ نے جیسے ہی سی ایم یوگی آدھتنات کی نظر گئی شوشل میڈیا پر تمام باتیں جب وائرل ہو رہی تھیں تو سی ایم یوگی نے راجو داس کو لخنوں بلا لیا لخنوں میں ان کو بلا کر کے قریب اپنے آواز پر پچیس منٹ تک ان سے باچیت کی اس دوران دونوں کے بیچ میں تی ایم نتیش کمار کے ساتھ ہوئے جھگڑے کھلے کر لمبی شرچہ ہوئی آیودہ میں تینات عدیقاریوں کے بیوہار اور کارپنالی پر احتراج جاتاتے ہوئے مہنت راجو داس نے سی ایم یوگی کے سامنے اپنی بات رکھی آپ کو بتا دیں کہ آیودہ کے سریوگ ستھاؤس میں برسپتی وار کو دونوں کے بیچ میں ویواد ہوا تھا جب دو منتری وہاں پر بی جے پی کے تمام نتاؤں کے ساتھ بیٹھ کر سمکشہ ویٹھک کر رہے تھے ایسے پور وسانساد للو سنگھ آیودہ میں ہارے اس کو لے کر چرچہ ہو رہی تھی اسی بیچ میں جب راجو داس کو بولنے کا موقع ملا تو انہوں نے سیدھے طور پر دی ایم پر نشانہ ساتھتے ہوئے انہیں ہی ٹارگٹ پر لے لیا اور کہا کہ ان کی وجہ سے آیودہ میں ہارے ہیں کیونکہ انہوں نے کام ٹھیک سے نہیں کیا ڈی ایم کی اوپر جب آر اوپ لگے تو ڈی ایم نے اس کے بعد تمام باتیں سنائی اور دونوں کے بیچ میں کہا سنی ہو گئی اس کہا سنی کے بعد ڈی ایم نے تتکال آدیش دیتے ہوئے راجو داس کا گنر چھن لیا راجو داس بینہ سرکشہ کے اپنے واپس لوٹے اور جا کر کے ایک بڑا بیان سامنے دیا انہوں نے اس پوری گھٹنا کرم کے بارے میں وستار سے ہنمانگڑھی میں بیٹھ کر بتایا ہے کیا کچھ کہا ہے راجو داس نے سنی بندے ماترم جیسی رام سری ہنمان جی مہراج کی جائے ہم لوگ سناتن کے لئے کیار کرتے ہیں ہندوٹ کے لئے کیار کرتے ہیں اور میں ابھار دیتا ہوں جنتہ جناوڈن کا جو تیسری بار جناہ آدیش مودی جی کو دیا یوگی جی کے نترت میں لگاتار پورے دیش میں ہم لوگوں نے گھوم گھوم کے پرچار کیا ہے میں بھی سولہ راجو میں چناؤ پرچار کیا اور اب کی بار چار سو پار کے نعرہ کے ساتھ پرچنڈ ج محمد کے ساتھ پرچنہ مودی جی کی سرکار اور ہماری سرکار بڑھی ہے اس کے ناتے کچھ ادھیکاریوں کو ابھی بھی دقت ہے سمسیہ مجھکو لگتا ہے کہ ابھی بھی اس باننسکتا کے ادھیکاری ہیں جن کو مودی جی اور یوگی جی اچھے نہیں لگتے ہیں دکھتا ہماری سرکشہ ہٹائے جانا اور پرساسم نے ہماری سرکشہ کو ہٹایا ہے یہ دکھت ہے سب جنتا کی بات کر دینا اور ہندوت کی بات کرنا بی جے پی کے لیے لڑنا بی جے پی کے لیے جھگڑنا موڈی جی کے لیے کام کرنا یوگی جی کے لیے کام کرنا مجھ کو لگتا ہے یہ کچھ ادھیکاریوں کو اچھا نہیں لگتا ہے اس کے ناتے سرکشہ بیوستہ ہٹائی گئی ہماری ہمارے ساتھ کبھی بھی اپنی اگھٹنا ہو سکتا ہے اس کے ناتے میں کچھ استریہ ادھیکاری سے نیویدن کرتا ہوں کہ سرکشہ بہال کریں اور ایسے ادھیکاری اکھلاب کاروائی دراصل راجو داس نے یہ بھی کہا کہ ایوڈھیا میں تمام سادو سنتوں کا اپمان ہوا ہے کیونکہ جس طرح سے ڈی ایم کی کارپنالی ہے اس سے اسنتوس ہے انہوں نے اپنے پکش کو سی ایم یوگی کے سامنے رکھا ہے وہیں مہنت راجو داس نے سی ایم یوگی کے سامنے بی جے پی نیتاؤں میں جس طرح سے اشنتوس، نیراشہ اور کارپنالی کی بات ہے وہ بھی بتائی اس کے لئے ایوڈھیا میں تمام طرح کی چل رہی باتوں سے بھی سی ایم کو اوگت کر آیا ہے آپ کو بتا دیں کہ ایوڈھیا میں بی جے پی کو کاراری ہار ملی ایوڈھیا میں ہوئی بی جے پی کی کاراری ہار کے بعد سمکشہ کا دور شروع ہوا اور پورے دیش میں چرچہ ہوئی اسی بیچ میں ایوڈھیا کے جلادیکاری اور ہنمان گھڑی کے محنت راجو داس کے بیچ میں تیکھی نوک جھوک ہوئی تھی اسی دوران بی جے پی کے دو منتری بھی موجود تھے لیکن اب یہ ماملہ سوشل میڈیا سے لے کر کے سیاست کی گلیوں میں بھی گھوم رہا ہے اور راجو داس کو لخنا اگلا کر کے سی ایم یوگی نے پورے ماملے کی جانکاری لیے اب دیکھنا ہے کہ اس پر ایکشن یوگی آدھتنا کب لیتے ہیں اس خبر میں فیلال اتنا ہی اپ ڈیٹس کیلئے بنے رہی ہے ون انڈیا ہندی کے ساتھ